موسیقی مینٹو پارک جو کہ موجودہ منارہ پاکستان ہے وہاں پہ ایک قراردار جو ہے وہ منظور ہوئی تاکہ ایک نئے ملک کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکے اور یہ ملک کوئی اور نہیں ہمارا اپنا پیارا ملک ہے جو پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے تو ناظرین اسی بات کو لے کر اور 23 مارچ کے حوالے سے اور اس میں جو قرارداد منظور ہوئی اور اس میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان سب کے بارے میں یہاں پہ جو کچھ ان کے جو رائٹس تھے ان کے جو حقوق تھے اور جو جو ان کے لیے جو ان کے جو بنیادی ان کی ضروریات تھی ان کو اس قرارداد میں جو ہے وہ بڑے واضح طور سے جو ہے وہ بیان کیا گیا تو آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے پھر سے نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب اسلم پرویس سہوترہ صاحب کو جو کہ پاکستان مسیحہ ملک پارٹی کے چیرمین ہیں اور اس کے سربراہ بھی ہیں ان کو آج پھر میں نے یہاں پہ بلائے ہے تاکہ ایک تو وہ 23 مارچ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور زیادہ بتا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس دن میں اقلیتوں کے لیے جو قراردادے یا جو ان کے جو ان کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے بارے میں جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں وہ یہاں پہ بیان کریں گے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور 23 مارچ کے حوالے سے ان سے مزید جو ہے تفصیل ہم جانتے ہیں سر آج 23 مارچ کے دن میں آپ کو اپنے پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں اور آج بڑا خاص دن ہے کیونکہ 23 مارچ کا دن ہے اور آج جو قوم ہے وہ 23 مارچ کا دن ہے وہ پورے جو شکھ روش کے ساتھ منا رہی ہے تو آج ایک تو آپ نے ہمارے ناظرین کو 23 مارچ کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اور دوسرا 23 مارچ میں جو قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی اور جس میں اقلیت و طلقہ بھی بہت زیادہ جو رول ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ آج 23 مارچ ہے اور پورا ملک بلکہ ملک کے باہر جو ہمارے اوبر سیئرز ہیں پاکستانی ہیں وہ سب کے سب خوشی منا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ 23 مارچ کو ایک قرارداد پاس ہوئی اور وہ قرارداد کی خاص اہمیت تھی کہ وہ غلامی کے خلاف نجات کے تلق سے تھی چونکہ اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے بلکہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ہم جو ہے آگے بڑھیں گے لیکن اگر آزاد ریاست کی بات ہے تو اس میں ریاست کا مطلب ہے کہ اس میں رہنے والے لوگوں کی آزادی یعنی کوئی ایسا جنگل نہیں کہ جی یہ ریاست کا یہ ایک باؤنڈری بنا دی گئی ہے تو اس یہ ریاست ان ان علاقوں پر مشتمل ہوگی اور وہاں پر انسان نہیں رہیں گے یہ یہاں پر انسان باس رہے ہیں جن کی آزادی کے لیے جن کے بنیادی حقوق جو اس وقت غصب تھے ان کی بحالی کے لیے یہ قرارداد سامنے آئی کہ اگر اس قرارداد کے مطابق ہم ایک نئی ریاست جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس میں رہنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب لوگ جو ہوں گے ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ میسر ہوں گے لیکن اتفاق ہے کہ قرارداد کے بعد جتنی جد و جہد ہوئی قائد عظم محمد علی جناب بانی پاکستان نے ایک بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کی لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی خدا کی ذات نے مہربانی کی اور پاکستان وجود میں آ گیا اب پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد دیکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ آیا یہاں پر بسنے والے ہی ساری اقوائم جو ہیں وہ سرخرو ہیں اس قرارداد کے مطابق جو ہم نے ازادی کے لیے منظور کی اس کے بعد جب اس قرارداد کے مطابق ملک بنا تو اس ملک میں بسنے والے اس ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کے بنیادی حقوق ہیں یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سارا ملک جو ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق میسر نہیں بالخصوص اقلیتیں بالخصوص مذہبی اقلیتیں چیخ رہی ہیں کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ غصب کر لیے گئے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک قرارداد کے ذریعے یہ واضح کیا گیا کہ ہم کسی کی غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اب غلامی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق غصب ہو جائیں وہ ازادی کے ساتھ کچھ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ نہ کر سکے یا وسائل کی تقسیم جو ہے وہ کمزور شخص اور طاقتوار شخص کے درمیان جو ہے اگر برابر نہ ہو تو پھر کمزور شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں غلامی کی حالت میں ہوں اور آج پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں وہ ازاد ملک میں تو رہ رہی ہیں لیکن وہ ازاد نہیں کیونکہ جو مسابی حقوق ہمیں ہونے تھے جو بٹوارہ ہونا تھا وسائل کا وہ اکثریت ہم سے چھین رہی ہے اقلیت جو ہے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد دیئے ہے کہ جب یہ قرارداد منظور کی گئی یا ہوئی انیس سو چالیس میں تیس مارچ انیس سو چالیس کو اس میں یہ بھی مطبع ریٹن تھا یہ لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ جو بسنے والی اقلیتیں ہیں وہ بھی اسی طور سے مطبع پورے حقوق کے مسابی حقوق کے حق دار ہیں جس طرح سے اکثریت کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جی یہ بڑی کھلی کھلی بات ہے کہ یہ تیم آرچ کی جو قرارداد تھی وہ غلامی کے خلاف اقلان جنگ تھا اور جی ہم غلامی قبول نہیں کرتے ہم کیا چاہتے ہیں اگلا نکتہ تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں ایک ازاد ریاست کے طور پر یہاں پر لوگوں کو رہنا چاہیے اور ان کا اپنا آئین ان کا اپنا قانون ہو اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں اور پھر یہ بات بڑی کلیر تھی فضاء بڑی بلکل صاف تھی کہ یہاں پر بسنے والی تمام اقوائم جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں ان کو مسابی حقوق حاصل ہوں گے جو آج نہیں ہے یعنی کہ ہم نے انگریزوں سے تو جو ہے وہ غلامی سے ازادی لے لی لیکن یہاں پر جو بسنے والی اکثریت ہے اس نے جو باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیا کچھ اس طرح سے بھی ہے جی میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی میں کہتا ہوں کہ جب ہم آگے بڑھیں ہم چونکہ کارکن ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا لیکن ہم بڑی فراخدلی سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑی نانصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انیس سو پچاسی میں پنجاب سمیت ساری جو ہے سبائی اسیمبلیاں اور قومی اسیمبلی سینٹ سب کے لیے تداد مقرر کی گئی کہ اتنے اتنے حلقوں پر یا اتنی اتنی نشستیں اس سوبے میں ہوں گی اتنی نشستیں جو ہیں وہ قومی اسیمبلی میں ہوں گی اور اتنی نشستیں جو ہیں وہ ہوں گی اس کی سینٹ میں لیکن افسوس کے پچاسی کے بعد دو دفعہ مسلمانوں کی یعنی اکثریت کی نشستوں کی تعداد جو ہے سوبے میں بڑا دی گئی قومی اسیمبلی میں بڑا دی گئی سینٹ میں بڑا دی گئی لیکن پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کی تعداد وہی کی وہی کھڑی ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ یہ کہتے ہیں میں تمام ذمہ داروں کو کہتا ہوں سابقہ حکمرانوں کو مجودہ حکمرانوں کو پھر میں آپوزیشن کی جماعتوں کو میں سرکار میں بیٹھی اتحادی جماعتوں کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں ذرا کہ آپ کس موں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ میسر ہیں اور انہیں دوسرے شہریوں کی طرح مسابی حقوق حاصل ہیں جبکہ ایک نکتے کا مجھے آپ جواب دے دیں کہ پچاسی میں آپ نے جو ہے جو تداد اقلیتوں کے لیے مقرر کی اس کے بعد مسلمانوں کی تداد بڑی لیکن اقلیتوں کی نہیں بڑھائی گئی کیا اقلیتوں کے جو ہے بچے پیدا ہونے باندھو گئے کیا ہمارے کیا کوئی ایسی ایسی مجبوری ہے سرکار کی کہ وہ اقلی یعنی پچاسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے سال تک ہماری تداد بڑھانے کی بجائے ہماری نششتوں پر خود قبضہ جمایا ہوا ہے یعنی جو نششتیں ہماری بڑھنی تھی وہ ہمیں ملنی تھی ہمارے نمائندوں نے اسیمبلیوں میں جا کر اپنے لوگوں کی حقوق کی بات کرنی تھی آپ نے اس کو روک کر پھر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کو عام شہریوں کی طرح مسابی حقوق حاصل ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہی جھوٹ جو ہے مودی اور اس سے پہلے آنے والی ہندوستان کی جو سیاسی پارٹیاں جو برسلے اقدار آتی تھی یہ ایسے ہی جھوٹ وہ بولتی تھی جیسے بڑی یعنی مطمن ہو ہو کر جھوٹ جو ہے ہمارے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں جی پاکستان میں اقلیتوں کو مسابی حقوق حاصل ہے یعنی کہ یہ جو برسلیر خطہ ہے یہ ڈوائیڈ ہوا پاکستان اور ہندوستان آپ سوئیتے ہیں کہ جیسا کام یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے ویسا ہی وہاں پہ بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر کشمیر کے ایشو کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان اور ہندوستان میں جو مذہبی اقلیتوں کا حال کیا جا رہا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ برابر ہیں ہندو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اقلیتوں کو کچلنا ہے وہ اقلیت سکھو وہ اقلیت مسلمان ہو وہ اقلیت مسیحی ہو یا ان کی نچلی ذات جو ہیں ہندووں کی وہ اسے بھی اقلیت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اب پاکستان میں دیکھیں آپ نے مذہبی کمانین بنائے کہ جی یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ جی کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ دعوے دار ہے کہ جی ختم نبوت کے بعد اعلان کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو نبی تصور کرتا ہے نبی اعلان کرتا ہے اور وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں اسلام کے پیروکار جو ہیں انہیں انہیں ٹارگر کرتے ہیں لیکن دیکھیں کہ مسیحی جو ہمیشہ اسلام کی عزت کرتے ہیں پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کی وہ عزت کرتے ہیں اسی چونکہ ہم نہیں ہم نے سکھایا نہیں گیا کہ ہم نے کسی کے بزرگ کی کسی کے بڑے کی جو ہے توہین کرنی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ جو قانون دو سو پچانوے سیر مذہبی توہین کا جو قانون بنایا گیا وہ سارا کا سارا ٹوٹل مسیحوں کے خلاف اس نوال ہو رہا ہے اسلام صاحب یہ ساری باتیں ایک سائیڈ پہ اور آپ نے بہتر انداز میں جو ہے وہ 23 مارس کے بارے میں اور ہماری اقلیتوں کے بارے میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ لیکن میں آج آخر میں آپ سے 23 مارس کا کوئی پیغام جو آپ ایک تو ہماری پاکستانی قوم کو ارخواس کر کے ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو دینا چاہیں تو وہ ضرور آپ دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ جان لے کہ پاکستان کے تنریمی نصاب میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اگر وہ اسے اسی طرح فالو کرتے گئے تو اقلیت کے لیے آنے والی جو ہماری اکثریت کی نسلیں ہیں ان کے اندر نفرت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جسے قرارداد پاکستان کے مطابق حاصل کیا گیا اور اس میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں اگر انہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سرخرو ہو تو پھر ہمیں اپنے نصاب میں بھائی چارہ اور مذہبی ہمیں اس کے متعلق درست دینا ہوگا اور میں اقلیتوں کے لیے خاص طور پر یوت کے لیے آج کے دن پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پیارے بچوں دھیان سے اس بات کو سن لو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ جانکاری کر سکیں کہ قرارداد پاکستان سے لے کر پاکستان کے قیام تک پاکستان بنانے والی لیڈرشپ جو ہے ہمارے قائد جو قائد اعظم محمد لی جنہ صاحب ہیں انہوں نے جو جو کچھ فرموداد عطا کیے جو جو فرموداد انہوں نے کہے ان سب پر ہم نے عمل درامت کروانا ہے تب آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا اگر ہم اس سے ہٹ جائیں اور آج ہی سے سب نوجوان جو ہیں وہ آپ موبائل کرتے ہیں خدا رب اپنے بنیادی حق کے لیے حقوق کے لیے اس میں ہر روز جو ہے وہ اپنی ویڈیو لالے میرے علاقے میں میری گھلی میں میرے محلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے چودہ اگست کی قرارداد کے مقاصد جو ہیں وہ ہم تب ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم گردو نوا میں اپنے لیفٹ رائٹ جو کچھ ہونے والے برائیاں ہیں اسے اب سوشل میڈیا آگیا ہے ہم اس پر لائیں تاکہ سارے لوگ جانیں کہ پاکستان بنانے کی قرارداد سے لے کر پاکستان کے حصول تک جو کچھ قائدین نے اقلیتوں کے لیے کہا کیا وہ آج ہمیں اس کے مطابق ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا اس سے جو الگ ہو رہا ہے جی بہت شکریہ سار آپ کے بہترین پیغام کے لیے جو کہ 23 مارچ کے حوالے سے رہا اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کی تمام باتوں کو بڑے دھیان سے سنیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں آپ کا بہت بنیادی حقوق ہیں جو کہ اس قرارداد کے ذریعہ سے جن پر ان کا بھی پورا حق ہے وہ کس طرح سے ان کو حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اسی بات کے ساتھ کہ خدا ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے اور یہ پاکستان ہمیشہ ہمارے لئے خوشیاں سلامتی اور امن کا پیغام بنا رہے تاکہ یہاں پہ بسنے والی تمام اکثریت اور تمام اقلیتیں ایک یونٹی میں رہیں ایک اتحاد میں رہیں اور یہاں پہ جو جو اس کے لئے اس ملک پاکستان میں جو ہے وہ قائم ہیں تو ناظرین مجھے اور میرا کیمرومن تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ